یہو سیز ابو طالب واضح مسلم ازی کافر اور گمراہ ابو طالب کو مطلب کہنا بتانا یہ روافر کا اور شیعہ کا قول ہے اور ان سے بنیادی طور پر یہ انہی کا قول ہے اور بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے لیکن اہل سنت والزماعات کا محتمت حقیدہ جس پر سرکار کے زمانے سے اجمع ہے اور سرکار کی احادیث سے اور آیاتِ قرآن کے عذابِ نزول سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ابو طالب اسلام نہیں لائے اور ان کی موت کفر پر ہوئی اور آخری وقت تک انہوں نے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑا اور یہ بھی ہے حدیث میں کہ فرمایا وہ ذرکار نے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے آر کا خوف نہ ہوتا کہ مجھے لوگ یہ آر دنائیں گے اور تانہ دیں گے کہ موت سے گھبرا کر کے میں نے قلمہ پڑھ دیا تو میں آپ کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہمیں یہ کلمہ پڑھ دیتا سیدین میں اس قسم کا مضمون ہے اور خود ابو طالب نے یہ سرکار کے شان میں ارد کیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتَ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ عَدِيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ لَوْلَى الْمَلَامَدْ اَوْحِدَارُ مَثَبَّتٍ لَوْجَدْ دَنِي سَمْحَمْبِدَاكَ مُبِينَ مجھے معلوم ہے کہ محمد کا دین صلی اللہ تعالی مخلوق میں کے دینوں میں سب سے بہتر دی رہے اگر ملامت اور قریش کی گازی کا خوف نہ ہوتا تو تم مجھ کو پاتے کہ میں اس کو آسانی سے اور فراخدلی سے جو ہے میں اس کو قبول کرتا اس لیے انہوں نے خود اپنے اوپر گواہی دی کہ انہوں نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا یہاں سے ان کا حکم جو ہے وہ ظاہر ہے اور یہ اضبع کے خلاف ہے اور یہ گمراہی ہے